بکھر میں مصطفی سٹوڈنٹ مومنٹ کی زیر احتمام ایم کیٹ امتحانات میں نام اکمل انتظامات اور غیر مناسب مارکنگ پر پاکستان میڈیکل کانسل کے خلاف جھنگ موڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں طلبہ کی کثیر تعداد موجود تھی مظاہرے میں شریک طلبہ نے پی ایم سی کے خلاف نارے بازی بھی کی طلبہ کا کہنا تھا کہ دوران ٹیسٹ انٹرنیٹ کی بار بار عدم فراہمی ذہنی عذیت کا باعث بنی اور پیپر میں پینتیس فیزت سے زائد سوال نساب سے باہر کیے گئے تھے مصطفی سٹوڈنٹ مومنٹ پاکستان کی وہ واحد طلبہ تنظیم ہے جس نے ہمیشہ ہی سٹوڈنٹ رائٹس کی بات کیا اور جب کبھی سٹوڈنٹ کے ساتھ جو مسائل بنی ہیں مصطفی سٹوڈنٹ مومنٹ نے انہیں فرنٹ پر آ کے لیڈ کیا اس سال بھی جب ایم ڈی کیڈ کے سٹوڈنٹ سے ان کے ساتھ جب پی ایم سی کی زیادتی ہوئی پی ایم سی نے جس طرح سے ان سٹوڈنٹ کو در بدر کیا اور اچھے اچھے ان میں سٹوڈنٹ سے نمبر لینے والے اور یقین کریں جب آپ ان کے وائس نوٹ سنیں ان بچیوں کے یا ان بچوں کے جن کی دو دو سال کی محنت تھی تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنس ہوا آ جائیں وہ بھی تو کسی کے بچے تھے ان کے بھی تو جذبات تھے انہوں نے تیاری کی اتنی محنت سے وہ پاکستان کا مستقبل تھے وہ بچے ایک لاکھ چینوے ہزار وہ پاکستان کا ایسا بچے جو پاکستان کا مستقبل تھا اور جس طرح سے پی ایم سی نے انہیں در بدر کیا اور انہیں رولایا تو اس پہ مصطفی سٹوڈنٹ مومنٹ نے سولہ سپٹیمبر کو اسلام آباد میں پروٹیسٹ کیا اس کے بعد مصطفی سٹوڈنٹ مومنٹ نے چھ دن کا ٹائم دیا کہ اگر آپ ہمارے مطالبات مانتے ہیں اور سٹوڈنٹ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں آپ اگر ان کے مسائل حل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ چھ دن بعد ہم دوبارہ پروٹیسٹ کریں گے تو اس پہ انہوں نے مصطفی سٹوڈنٹ مومنٹ کا کوئی ایک مطالبہ نہیں مالا جس پہ مصطفی سٹوڈنٹ مومنٹ کی جو مرکزی قیادت تھی انہوں نے دوبارہ 23 سپٹمبر کو آج ملک بھر میں اتجاج کی قول دی آج بکھر سمیت 40 شہروں میں اتجاج ہو رہے ہیں اور یہ اتجاج کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے وہ جو سٹوڈنٹ بھائی ہیں یا ہماری بہنیں ان کو جب تک انصاف نہیں ملتا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سٹوڈنٹ کا ایک سمندر نکلے گا سڑکوں پر اور پھر ان کے لیے وہ سنبھالنا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے بکھر کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کی تعداد کوئی پانچ سو کے قریب ہے جنہوں نے میڈیکل کی تیاری کی ہوئی اور سٹوڈنٹ کی جو تعداد کم ہونے کی وجہ انتظامیہ کا پریشر آپ سمجھ لیں یا ڈرتے ہیں سٹوڈنٹ وایر نکلنے سے آپ سابقہ دیکھیں جب امتحانات کے معاملات چر رہے تھے تو اس وقت بھی سٹوڈنٹ نکلے اسلام آباد کی مثال آپ کے سامنے اور جس طرح سٹوڈنٹ پر لاتھی چارج کیا گیا کہ اس وجہ سے سٹوڈنٹ نہیں نکل گئے اور اس ٹائم الحمدللہ مستوی سٹوڈنٹ مومنٹ پاکستان کی وہ واحد طلبہ تنظیم ہے جو سڑکوں پر ہے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ہے اور ساتھ رہے گی گورنمنٹ نے کسی طریقے سے پریشرائز کیا ہوا ہے تو سٹوڈنٹ اس ڈرت سے نہیں نکلنا طلبہ نے الزام لگایا کہ پی ایم سی کی جانب سے طلبہ کے پیپر کی مارکنگ بھی غلط کی گئی اور پیپر میں کئی سوالات کی جوابی آپشن بھی غلط تھے جبکہ طلبہ کے والدین کا کہنا تھا کہ پی ایم سی نے اس مرتبہ نہ اہلی کی تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اور بچوں کو ان کی قابلیت کے مطابق نمبر نہیں دیئے گئے میٹر میں جو مارس لیا ہے نا ایک ہزار سیسٹی تری نمبر تھے ایک ہزار تریہ سٹوڈنٹ اب ہم نے افتیاری بھی کروا یہ کافی سٹار اکیڈمی سے اور ہمیں بہت مطمئن تھے ہمیں انشاءاللہ پاک پر بہت بروسہ تھا یقین تھا خدا اللہ پاک کے قرم سے لیکن ہمارا بچہ پاسنگ بارس بھی نہیں لے سکا سارا پیپر آوٹ آف گورس تھا بلکل ہم اس جو سلسلہ چڑھ رہا ہے اس پر مطمئن نہیں آئے ایک ہی دن میں جس طرح سابقہ پیپر ہوتا تھا ایم کیٹ کا اسی طرح سابقہ لیا جائے ایک ہی دن میں پورے پاکستان میں لیا جائے کیونکہ بچوں کی محنت ہوتی ہے والدین کی بڑی خیش ہوتی ہے شروع سے کافی بچوں اور دن رات محنت کر کے گرمیوں کو پتہ ہوتا ہے نہ سردیوں کو پتہ ہوتا ہے یہ والدین کے ساتھ بہت زیادہ نائنصافی ہو رہی ہے اس سسٹم سے ہم بلکل متفق نہیں ہیں اور ان بچوں کے ساتھ ہم بلکل ساتھ ہیں ہر حوال ایک ساتھ ساتھ ہیں والدین اور طلبہ کا مطالبہ تھا کہ پی ایم سی ایم کیٹ ٹیسٹ کے دوبارہ انعقاد کا اعلان کرے تاکہ بچوں کے مستقبل کو محفوظ کیا جا سکے ساتھی کیمرمین کے ساتھ غلام یاسن کوکھر بی کے نیوز بھکر